اسلام علیکم ورہ ون کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو گئیس شروع کرتے ہیں آج کا ولوگ آج کے ولوگ جو ہے وہ میں شروع سے صبح سے سٹارٹ کر رہی ہوں آج جو تھی وہ صبح ہم لوگوں نے کھچڑی بنا لی تھی کیونکہ میری بہن کی جو تھی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس کے پیٹ میں در دورہ تھا تو ماما نے اس کے لئے کھچڑی پکائی بھی تھی تو پھر سب کے لئے پکا لی کیونکہ ہم سب جانب کھچڑی شوک سے کھا لیتے ہیں کیونکہ بہت لائٹ ہوتی ہے اور بہت مزید کی لگتی ہے تو یہ اس طرح کے کھچڑی پکائی بھی ہوئی تھی ماما نے تو ناشتہ میں نے جو ہے وہ اسی سے کیا تھا اور ہم سب نے یہ کھا لی تھی مطلب اتنی لائٹ ہوتی ہے نا اس کو کھا کے لگتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا بہت آپ لائٹ فیل کرتے ہو تو صبح پراتہ کھانے کی بجائے ہم سب نے کہا کہ ہم لوگ یہ ہی کھاتے ہیں یہ بلکل جس طرح پتلی ہوتی ہے ویسے تو یہ چھلکو والی دال کی بنائی جاتی ہے لیکن ماما نے سادی مونگی کی دال والی بنائی تھی اور پھر سات سالہ نے دال کی ہم لوگوں نے کھایا میرا بھائی جو ہے وہ کھچڑی نہیں کھاتا اسی لیے اس نے ساتھ میں جو ہے وہ روٹی پک والی چینی والی اور ہم لوگوں نے کھچڑی کھا لی اور یہ میں نے ایک ریسنٹلی خریدا تھا میننگ کی اور سیٹ کیونکہ میرے نیلز جو تھے وہ بہت عجیب ہوئے تھے تو مجھے اس کو نیلز کو ٹھیک کرنا تھا تو میں نے یہ ایک ریسنٹلی ابھی خریدا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے اس کا ریویو دے دیا جائے کہ یہ کیسا ہے اور اس کو آپ لوگ کس طرح سے اس کے جو یہ جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ انہیں کیسے یوز کر سکتے ہیں تو یہ ساری اس میں چیزیں تھی فائلر تھا سیزر تھی اور دو نیل کٹرز تھے ایک کورنر والا تھا اور ایک جو ہے وہ نیلز کو شیپ دینے کے لیے تھا تو مطلب اس طرح کی ساری اس میں چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز جو مجھے مسنگ لگی تھی وہ ٹیوزر تھا وہ بھی نورملی میننگ کیور سیٹ میں ہوتا ہے بٹ اس میں نہیں دیا تھا تو وہ چیز مجھے ہوا کہ وہ ہونا چاہیے تھا اس میں بٹ کوئی بات نہیں باقی کالیٹی وائز کافی اچھی چیزیں تھی اور پیکنگ بھی کافی اچھی تھی اور یہ جو اس کی انہوں نے بک بنائی بھی تھی جس طرح اس کا رکھنے والا تھا یہ بہت اچھا تھا اور ساری چیزیں بلکل اورگنائز تھی اور یہ سیزر مجھے بہت مزید کی لگی آپ لوگ ان سے جو ہے وہ اپنے نیلز بھی کٹ کر سکتے ہیں اور اپنی آئی بروز کو بھی شیپ میں لے کے آ سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گے کہ جو نیلز ہوتے ہیں وہ کوئی بڑے رکھنا پسند کرتا ہے کوئی چھوٹے رکھتا ہے بٹ میرے جو نیلز ہیں نا وہ نارمل ہی میں رکھتی ہوں مطلب کافی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ لمبے ہوئے ہوئے ہیں بٹ میں بلکل نارمل سائز کے نیلز رکھتی ہوں نہ ہی بہت چھوٹے کہ وہ بلکل نظر ہی نہ آئیں اور نہ ہی بہت زیادہ بڑے اور یہ میں نے کل اپنی فرینڈ کی طرف جانا تھا تو میں نے اس کی تھوڑی متیاری کر لی اپنے نیلز سیٹ کر لیے اور ساتھ میں میں نے ڈریس بھی نکال لیا اور یہ ڈریس جو تھا یہ میری کپون سٹیچ کر کے دیا تھا مجھے اور یہ بہت پیارا ڈریس تھا مطلب اس کا جو نیچے والا پرنٹ تھا وہ بہت خوبصورت تھا ساتھ میں چار ڈیفرنٹ کلرز کے اس پہ ریبنز جو تھے وہ گلے پہ لگایا ہوئے تھے اور ساتھ میں سلیوز پہ لگے ہوئے تھے اور باقی اس کا جو گلہ اوپر سے تھا وہ سادھا تھا اور اس پہ تین ڈیفرنٹ کلرز کے جو تھے سیم طرح کے فلاورز اس پہ لگایا ہوئے تھے اور ساتھ اس کا لائٹ بیبی پنگ کلر سیلف پرنٹ میں جو تھا وہ اس کا ٹراؤزر تھا اور یہ پہنا بہت پیارا لگتا ہے جب میں پہنوں گی تب بھی آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ یہ کیسا لگتا ہے اور یہ بہت مطلب کلر فل سا اس کو جو ہے نا وہ کسی پارٹی کی دعوت وکرہ میں بھی پہن سکتے ہیں بہت فینسی سا لگتا ہے اور ساتھ میں اس کے میں نے کوٹ نکالا تھا یہ کوٹ میری دادوں نے مطلب بھیجوایا تھا میں نے آپ لوگ کو گفٹس جب میرے لی آئے تھے میں نے اس میں بھی آپ لوگ کو دکھایا ہوا ہے یہ بھی مطلب اس کے ساتھ میچ ہو رہا تھا ریڈ کلر میں تھا اور یہ سردی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور یہ اس لحاظ سے جو تھانا کافی گرم تھا اور ساتھ میں میرے پاس براؤن کلر میں جو تھے وہ پمپس بھی پڑھے ہوئے تھے کوٹ شوز جن کو ہم کہتے ہیں تو میں نے سوچا یہ اس کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں کوٹ کے ساتھ بھی میچ ہو رہے ہیں اور یہ میں نے بھی ریسنٹلی ایک دو مہینے پہلے مطلب سردیوں سے میں نے پہلے لیے تھے باٹا سے اور یہ مطلب سیل میں چل رہے تھے تو مجھے پہلے اچھے مل گئے اور یہ میں یہاں پہن کے دکھا دیا ان کی فٹنگ بہت اچھی آتی ہے اور پھر دوپہر کا ٹائم ہو گیا دوپہر میں نان پڑے ہوئے تھے کیونکہ کل ہم لوگ نے نان چنوں کا ناشتہ کیا تھا تو ہم لوگ نے کیا کیا بیسن میں تھوڑا سے آلو اور پیاز ڈال کے اس کو ہم لوگ نے نان پکوڑا بنا لیا مطلب جب بھی نان بچے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اسی طرح سے اس کو کھاتے ہیں اور یقین کریں کہ وہ اس کا ڈبل مزے کے بھوٹ بن جاتے ہیں بلکل نان پکوڑا جو ہے نا وہ پکوڑوں کی طرح نان بن جاتے ہیں آپ لوگ بھی کوئی بھی چیز اس طرح سے ضائع مت کیجئے کریں جو بھی کوئی نان وغیرہ اس طرح کا ہوتا ہے آپ لوگ اس پہ اگر بیسن لگا کے کھائیں گے تو وہ یقین کریں نان سے بھی زیادہ مزے کی چیز بن جاتی ہے اور سنیکس کے طور پہ آپ لوگ انہیں شام کی چائے کے ساتھ یا جب ہلکی پھلکی آپ کا کچھ پکوڑا ٹائپ کا دل چاہ رہا ہوں کھانے کا تب آپ انہیں جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں اور ہم لوگ مطلب یہ ہی بناتے ہیں ہمیشہ اور یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اتنے کرسپی ہوتے ہیں اتنے سوفٹ اور چٹ پٹے سے یہ بن جاتے ہیں میرا تو بھی سمومے پانی آ رہا ہے ان کو دیکھ دیکھ کے اور اس بیگ کا مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ بیگ کہاں سے آیا ہے بیسیکلی یہ میری کزن نے مجھے گفٹ کیا تھا جب وہ لاسٹ ٹائم مری گئی تھی تب وہ وہاں سے میرے لیے لے کے آئی تھی ویسے تو یہ لینے کے لیے ہے بٹ میں نے اس کو سوچا کہ یہ ایک دیکوریشن پیس زیادہ اچھا لگے گا تو میں نے میرے روم میں جو کرٹن لگا ہوا ہے اس کے ساتھ میں نے اسے ہینگ کیا ہوا ہے کرٹن کا جو پائپ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اور یہ مطلب دیکوریشن کی طور پر جانا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے اس کمپیر ٹو آپ اس کو ویسے یوز کریں ویسے بھی میں نے اس کو یوز کیا ہوا ہے بٹ میں نے تب سے جانا وہ اس سے ڈیکوریشن کے طور پر رکھا ہوا ہے تو یہ مجھے زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے جو بھی میرے گھر آتا ہے میرے کمرے میں مطلب پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لیا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے تریڈیشنل سا اور ساتھ میں یہ ایک ٹیسل تھی میرے ڈریس کی اتری ہوئی اور یہ اس کے ساتھ میں نے لٹکا دی تو بہت پیارا میچ بن گیا ہے اور یہ بہت اٹریکٹیو سی لگ رہی ہیں جس طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈوری ہم لوگ نے کوئی باندی ہوتی ہے اور یہ بہت مطلب اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ اور اس طرح سے آپ لوگ بھی اپنے روم میں اس طرح سے کوئی بھی ڈیکوریشن وغیرہ ڈی آئی وائے کر سکتے ہیں کوئی پیاری سی طرح اٹریکٹیو سی ٹرڈیشنل سی چیز آپ لوگ لگائیں تو آپ کا روم جو ہے نا وہ بہت اچھا لگے گا اور یہ بھی مجھے میری قزن نے گفت دیا تھا جب میں لاسٹ ایم اس کے گھر گئی تھی تو یہ اس نے وہ جو ہے نا وہ اس طرح کی ڈیزائننگ آرٹ وغیرہ کرتی ہے تو اس نے مجھے جو ہے نا وہ اس طرح کا کارڈ بنا کے دیا تھا اور میں نے مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں اس کارڈ کا کیا کروں یہ مطلب اس کو آپ لوگ اید کارڈ بنا سکتے ہیں کوئی برڈے کارڈ بنا لیں کوئی فرینڈشپ کارڈ اس طرح کا کوئی بھی اس پہ جو ہے نا وہ اپنے حساب سے لکھ سکتے ہیں بھر اس نے یہاں پہ مجھے ڈیزائننگ کر کے دی اور یہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے سینیٹائزرز جو ہے وہ منگوالیے تھے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا میری بہن کی تھوڑی اس طبیعت خراب تھی اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ کرونا کا ایک نیا ویرینٹ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے اومیگرون تو ہمیں جو ہے وہ بہت احتیاط کرنی ہے اور سینیٹائزرز کا جو ہے نا وہ اچھی طرح سے بھرپوری استعمال کرنا ہے کیونکہ اسی طرح سے ہم لوگ اپنے ملک سے جو نا وہ کرونا کو بھگا سکتے ہیں اور سینیٹائزرز کا آپ یہ مت سمجھے کہ اب ہم لوگوں نے بلکل یوز نہیں کرنا ویکسنز آگئی ہیں کرونا چلا گیا بہت ایسا بلکل بھی نہیں ہے کرونا ابھی بھی ہے اور مزید بڑھ رہا ہے تو آپ لوگ ابھی بھی جو ہے وہ سینیٹائزرز کا استعمال کیجئے اور یہاں پہ میں نے اپنی بہن کو سینیٹائزر ڈال کے دیا تاکہ وہ جرمز وغیرہ سے بچی رہے اور ہم سب کو جو ہے وہ سینیٹائزر یوز کرنا چاہیے ابھی بھی یوز کرنا چاہیے دن میں آٹھ سے دس بار تاکہ جتنے بھی جرمز وغیرہ ہمارے ہاتھ پہ ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ چلے جائیں اور ہم لوگ جرمز سے ازاد ہو سکیں اور سینیٹائزرز کا جو ہے نا وہ استعمال آپ لوگ انہیں بھی لازمی کرنا ہے اور میں بھی کروں گی اور گائز یہ یہاں پہ میں نے ایک کینوز بنایا تھا جو میں نے اپنی جو میرا بک شیلف ہے میرے روم میں اس کے میں نے کونے پہ ایک سٹینڈ تھا اس کا پیچھے اس کے اوپر میں نے رکھا ہوا تھا اور یہ میں نے کافی دیر پہلے مطلب ایک مہینہ پہلے میں نے بنایا تھا اور یہ کافی مطلب اچھا لگ رہا تھا میں نے ساتھ اس پہ وائٹ کلر کے ساتھ اللہ لکھا یہ ایکچولی میرا سب سے فرسٹ فور ایور جو تھا وہ کینوز تھا اور مجھے بلکل بھی نہیں بتا تھا کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے اور یہ مطلب فرسٹ ٹائم میں میں نے بنایا اور کافی اچھا بن گا تھا بلک بیک گراؤنڈ میں نے اس کا بنایا اور پھر ساتھ بریش کے اوپر ییلو اور ریڈ کلر لگا کے ہلکا ہلکا سا جس طرح ہم لوگ سپونج سٹائل بناتے ہیں وہ والا میں نے بنایا تھا اور پھر تھنڈ جو تھی نا وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی میں باہر ووک کرنے آئی تھی لیکن اتنی زیادہ تھنڈ تھی اور اتنا دھونت سیتنی فوق تھی باہر کے مطلب میں اوپر نہیں جا سکی اور میں وہیں سے واپس آگئی کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر میں باہر جاؤں گے تو میرا جو نا وہ فلو ہو سکتا ہے بخار ہو سکتا اور ویسے بھی فوق میں ہمیں بالکل نہیں جانا چاہیے تو آپ کوشش کیا کریں کہ اگر آپ نے ووک بھی کرنی ہے ماسٹ لگا کے جائیں اپنے گھر میں ہی ووک کرنے وہی سب سے بہتر ہے اس کے بعد ٹائم آگے تھا رات کے کھانے کا تو آج رات کے کھانے میں ماما نے لوبیا اور ساتھ میں گوشت بنایا ہوا تھا اور یہ مطلب سب کو بہت پسند ہے ہماری فیملی میں اور یہ تھوڑے سے برطن رہ گئے تھے ماما نے کہا پہلے میں یہ دھولوں اس کے بعد میں جو ہوں وہ کھانا بناوں گی تو یہ اس طرح سے برطن دھولی تھی وہ اور ساتھ میں میں نے تھوڑا سا ریکارڈ بھی کر لیا اور لوبیا جو ہے وہ میں اس کی ریسپی ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ میں پڑھ رہی تھی اور پھر مجھے ٹائم بھی نہیں ملا پھر میں نے سوچا رات کا کھانا ریکارڈ کر لوں اور یہ یہاں پہ ماما تھوڑا سا رکھ رہی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے میرے بابا جو ہے وہ لنچ کے ٹائم گھر پہ نہیں ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ پہلے ہی ماما فریز کر کے رکھ دیتی ہیں سالن وغیرہ ہوتا ہے تو وہ اگلے دن جو ہے نا اس سے وہ لنچ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ گھر پہ نہیں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ اس طرح سے لنچ کر لیتے ہیں وہ رات کو آتے ہیں میرے بابا تو اس وجہ سے لنچ وہ باہر ہی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ روٹیاں ماما پکا رہی تھی تھنڈ بہت زیادہ تھی اور گیس پی کافی کم آری تھی مطلب جیسے تھنڈ آتی ہے نا گیس جو نا وہ غائب ہو جاتی ہے اور پھر آٹھ پچھے جو تھی نا وہ گیس آئی تھی تو ماما نے کہا جل جل دی میں سب کی روٹیاں پکا لوں کیونکہ پھر بعد میں گیس آپ کو پتہ آتی نہیں ہے نو بجے کے بعد تو پھر کوشش کیا کریں آپ لوگ بھی جن کے گیس کا پرابلم ہے کہ وہ جلدی کھانا پکا لیا کریں بعد میں بے شک مطلب پکا کے رکھ لیا کریں تو ایک دفعہ جو نا وہ آپ پکا لیں گے بعد میں آپ لوگ آرام سے کھا لیجئے گا اور یہاں پھر روٹی پکائی اور یہ سالن بہت ٹیسٹی بنا تھا یہاں پھر اپنے بھائی کے لیے کھانا لے کے جا رہی تھی شرارتی ہے مطلب میری بنتی بھی سب سے زیادہ اس کے ساتھ ہے میں نے جب کھیل ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہی کھیل کروں یہاں پہ اس نے عجیب طرح سے جو ہے وہ اس طرح گلفز پہنے اور پھر ہم دونوں کھیل رہے تھے اس کی کارز ہیں اس کے ساتھ ہی کھیلتا رہتا ہے سارا دن کافی زیادہ اس کے پاس کارز ہیں اس کا پورا بوکس بھرا ہوئے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو کبھی کلیکشن دکھاؤں گی اور یہ ہم دونوں کھیل رہے تھے کارز سے اس طرح سے ٹائم سپینڈ کرنے میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت مزا آتا ہے آپ لوگ بھی ہمیشہ اپنی فیملی کو ٹائم دیا کریں اور یہاں پہ وہ گیم کھیل رہا تھا اس کی فیوریٹ مطلب اسی کا کمپیوٹر ہے اور وہ اس طرح سارا دن گیمز بھی کھیلتا رہتا ہے ڈیفرنٹ قسم کی اور مجھ سے لوگ اس علماری کے بارے پوچھتا تھا جو کہ ہمارے ٹی وی لاؤنج میں بنی ہوئی ہے اس کا بھی انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں ٹور دوں گی اور یہاں پہ ساری جو ہے نا وہ اسلامی بکس وغیرہ پڑی ہوئی ہیں جس طرح تفسیر ہوتی ہیں اس کی پانچ جلدے پڑی ہوئی ہیں قرآن پاک پڑھاوے سپارے پڑے ہوئے ہیں اس طرح کی پوسٹرز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں حرم کے اور مسجد نبوی کے اور یہ مطلب اس طرح سے یہاں پہ ساری ہم لوگوں نے اسلامی بکس رکھی ہوئی ہیں اور پھر رات کو چائے کا ٹائم آ گیا تھا اور چائے میں آج جو تھی ستھنڈ زیادہ تھی اور آپ کو پتا ہے سردیوں کے جو سپیشلیٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گرین ٹی تو یعنی کشمیری چائے اس کو گرین ٹی کیوں بولتے ہیں اس کا کلر پنک ہوتا ہے بٹ چلیں ہم لوگ کشمیری چائے بول دیتے ہیں اور یہ کشمیری چائے میری بہن بنا رہی تھی کیونکہ رات کے ٹائم جانا وہ میری بہنی چائے بناتی ہے سب کو اس کے ہاتھ کی ہی چائے پسند ہے تو وہ چائے بنا رہی تھی اور کشمیری کیوہ ہم لوگوں نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا جس اس میں تھوڑا ہم لوگوں نے دودھ ایڈ کیا اور پھر اس میں ہم لوگوں نے جانا وہ اس کو اچھی طرح پکایا اور اس کو پکانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے بٹ یہ بہت مزے کی بنتی ہے ساتھ ہم لوگوں نے اس میں کریم بھی ایڈ کی تھی جو نارمل ہوتی ہے ڈیبے والی اور یہ کریم کے آپ نے تقریباً چار پانچ چمچ ایڈ کرنے ہیں اور اتنی ٹھیکنیس اس میں آ جائے گی اور اتنی یہ مزے دار بنتی ہے مطلب یہ جس پورے سال میں صرف سردیوں کے ایک دو مہینوں میں ہی ملتی ہے اور مجھے تو یہ بہت پسند ہے تو اسی لیے مطلب کہنا میں اس کے دو کپ تو لازمی پیتی ہوں اور یہاں پہ ہم لوگوں نے چار سے پانچ چمچ جو ہیں اس کریم کے ڈال دیے آپ لوگ اگر زیادہ کریم ڈالیں گے تو بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گی اتنی ٹھیک بھی نہیں چاہیے ہمیں جس تھوڑی سی ٹھیکنیس چاہیے تو یہ ہاف جو اس کا کریم کا پیکٹ ہوتا ہے وہ ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کر دینا اور اچھی طرح سے پکانا ہے اس کو ہم لوگوں نے جتنا زیادہ پکائیں گے اتنا اس کا مزے دار ٹیسٹ بنے گا اور آپ لوگ اس کو جتنا کم پکائیں گے وہ اتنی کچھی کچھی سی لگے گی تو اس کو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ سب زیادہ پکانا ہے تو پھر یہ جو ہے نا اس کا مزے دار سا ٹیسٹ بنے گا گائز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے سبسکرائبرز بہت کم ہیں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا تھا اور ویڈیو کو لائک کریں اور یہ یہاں پہ ہماری ریڈی ہوگی تھی چائے مطلب کہ میں نے ڈرائی فروٹس وغیرہ بھی بادام جو تھے وہ میں نے کٹ کے کرش کر کے رکھے ہوئے تھے اور یہاں پہ کبس بھی نکالے ہوئے تھے اور یہ گرما گرم چائے ہماری تیار تھی پہلے میں نے سوچا کبس میں ڈال لیتے ہیں پھر کبس کے اوپر ہم لوگ شرڈڈ آلمنٹس جو ہیں وہ ہم لوگ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مطلب کافی گرم تھی اور آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے ڈالا کبس میں اور بہت مزے کی بنی تھی سب گھر والوں کو اتنی پسند آئی تھی اور یہ میں نے زیادہ بنائی تھی اور سب نے جو تھے نا وہ دو دو کبس تو پیئے ہی تھے اور یہ میرا کب تھا میں نے بڑے کب میں ڈال لی اپنی چائے اور یہ بہت مزے دار تھی بلکل ایک اس کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ تھا اور پھر اوپر جو تھے وہ ہم لوگوں نے بادام بھی ایڈ کر دیا آپ کی اپنی چوئس ہوتی ہے آپ لوگ پستے ایڈ کریں بادام ایڈ کریں کوکو نٹ ایڈ کریں کوکو نٹ بہت مزے کا لگتا ہے اس میں برٹ میں نے صرف یہاں پہ بادام ہی ایڈ کی ہیں کیونکہ جلدی جلدی میں وہی شریڈ ہو سکتے تھے تو اس لیے میں نے انہی کو جلدی سے پیس کے یہاں پہ ایڈ کیا اور ہر کب کے اوپر اگر آپ ڈالیں تو سب کبس میں آتا ہے اگر آپ لوگ پین میں ہی مطلب کے ڈال دیں تو پھر وہ مکس ہو جاتا ہے سارا کسی میں زیادہ آتا ہے کسی میں کم آتا ہے تو آپ لوگ کبس میں ڈال کے ہی یہ بادام وغیرہ ڈالا کریں تو اس میں جو ہے نا وہ سب کبس میں زیادہ بادام آتے ہیں اور کچھ کو بادام چاہیے تھے کچھ کو نہیں چاہیے تھے تو ہم لوگوں نے اپنے حساب سے ڈال لیے اور یہاں پہ میری بہن کو میں دیکھ کی آئی تھی اور وہ یہاں سے ہمارے لیے کافی گفت لے کے آئے مطلب میرا نیم ایم سے لے کے آئے میرے بھائی کا نیم اچ سے لے کے آئے اور ساتھ میں یہ اللہ کا ایک نام تھا پیارا سا ہم لوگ نے پہلی کہا تھا ایک اللہ تعالی کا نام لکھا ہم لوگ اپنے ٹی وی لاؤنج کے بلکل سینٹر میں جو یہ علماری بنی ہوئی ہے اس پہ ہم لوگ لگائیں تو بہت کبسورت لگے گا اور وہ یہ اس طرح سے لے کے آئے تھے اور یہاں پہ میری بہن نے جو تھے وہ رکھ کے سیٹ بھی کر دیئے تھے کہ یہ اس طرح سے یہاں پہ اچھے لگیں گے اور بہت پیارے گفت تھے کہیں سے بھی کوئی گفت آتے ہیں تو ایک بندے کی یاد ہوتی ہے اور پھر رات کو سونے کا ٹائم آ گیا تھا اور سونے سے پہلے یہ آپ لوگ اگر لگائیں فیرین لولی کرسٹل برائٹ کریم یہ میں نے بھی ریسنٹلی خریدی اور یہ بہت اچھے اس کے ریزلٹس ہیں مطلب اتنی آپ کی سکن کو برائٹ کر دیتے سکن کو ٹائٹن اپ کرتی ہے اور سکن میں اتنا گلو آ جاتا ہے کہ مطلب آپ نہ ہی پوچھیں اور یہ آپ لوگ نے لازمی ٹرائے کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کمنٹس میں کہ یہ کیسی ہے اور وہ تھوڑی سی ڈرائے ہے یہ تو آپ لوگ نے تھوڑا سا پہلے مویسٹرائزر اپنا لگا کے پھر آپ لوگ نے کریم لگانی ہے دیکھیں تھوڑی سی یہ ڈرائے ہے بہت ریزلٹ رہنا وہ اس کا کمال کا ہے اور آپ لوگ نے اسے ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے اور یہاں پہ میں آج کا بلوگ اینڈ کرتی ہوں آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتی ہوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتی ہوں اللہ حافظ